اسلام علیکم و اللہ و برکاتہ امید ہے آپ کو سب خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ 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 شکہ رہ سانے خیرے سے ہوں آپ نے چینل ٹیشویوی بریشن میں رہا رہے ہیں آر ایسی نیٹویر چینل کا نام ہے ان کے چینل کا لینک مردی سلسل باک مجھے دوں گا آپ نے ان کے چینل کو سسکر کریے گا اور میری ویڈیو یہ پورا انٹر بھی ہوگا یوٹیو بہت امپورٹڈ ہے بہت اچھی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لے گئے تو اس کو شیئر بھی کل کریے گا اور میرے چینل میں نئے ہوں تو سسکتا کریے گا لائک دیا کریے اور بیل اکرن ضرور دبائی کتا کے لیے اپنے ویڈیو اپنے ویڈیو پڑھ کرو تو آپ نے کو نوٹیفشن دیا ہے اور سب سے اہم بات اپنی لائک کاملن باک میں ضرور دیا کریے تو آج کی ویڈیو اسلام کا ہی ٹوپک ہے ایک ایسی لیڈیز ہیں اٹلی کی پردھان منترین جو اسلام کے سک تک خلاف ہیں اللہ اسلام سے بہت مفرد کرتے ہیں یہ بھی کیونکہ اسلام کو بہت تیری سے ہر ملک میں پھیل ہے ہر ملک میں الحمدلہ اللہ کے لائک شکر ہے بہت تیری سے پھیل لائے اٹلی میں پھیل لائے تو وہ اس پر بڑھوک لگانا چاہتے ہیں اور اسلام کے دشمن تو خیر صدیت چلے آ رہے ہیں ہمارے پیارے آکر نئی پاس دوستو اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ بھائی بتائیے کہ اس وقت پورے یوروپ میں سب سے بڑے مسلم ورودی نتا کے طور پر کس کو دیکھا جاتا ہے یا میں یہ سوال کروں کہ بھائی بتائیے کہ اس وقت پورے یوروپ میں طاقت اور شہرت کے معاملے میں سب سے تیزی کے ساتھ اُبھرتا ہوا نیتا کون ہے یا پھر میں یہ بھی سوال کروں کہ بھائی بتائیے کہ وہ کون یوروپیان نیتا ہے کہ جس کے دن بہ دن طاقتور ہونے کی وجہ سے خود یوروپ کے اندر ہی ڈر کا محل ہے یوروپ کے جتنے بھی الگ الگ چھوٹے بڑے دیش ہیں ان کے پردان منتری اور راجپتی خود اس ایک نیتا کے طاقتور بننے سے گھبرائے ہوئے ہیں تو دوستو میرے ان سارے ہی سوالوں کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب ہے جورجیا میلونی ہاں دوستو وہی جورجیا میلونی کہ جو دو ہزار بائیس سے اٹلی کی پردان منتری ہیں اور خود انڈیا کے پردان منتری نریندر موڈی سے بانڈنگ کی وجہ سے انڈیا کے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کافی چرچاؤں میں رہتی ہیں پچھلے ہی سال جب انڈیا کے اندر جی ٹونٹی سمٹ ہوا تھا اس میں جب یہ آئی تھی تب بھی کافی چرچاؤں میں رہی تھی اور اس سال بھی جب اٹلی کے اندر جی سیون کا سمٹ چل رہا ہے جس میں خود پردان منتری نریندر موڈی کو ایک گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا گیا ہے تو ایک بار پھر سے اسی ایوینٹ کی وجہ سے یہ دونوں سوشل میڈیا پر کافی چرچاؤں میں آ چکے ہیں اب یہ تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ پہلی محلہ پردان منتری ہیں کیونکہ اتحاس میں ان سے پہلے اٹلی کی گدی پر کوئی بھی محلہ نہیں بیٹھ سکی تھی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ اچیومنٹ بہت ہی کم عمر میں حاصل کیا ہے کیونکہ جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تب بھی ان کی عمر سیتالیس سال کے قریب ہے بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ اٹلی کو ہٹا کر اگر پورے یوروپ کے پرسپیکٹیف سے بھی دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف یوروپ کے باقی جتنے بھی پرانے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے گراف نیچے جا رہے ہیں تو وہیں جورجیا میلونی کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ممکن ہے اگلے کچھ سالو کے اندر ہی ہم دیکھیں گے کہ یوروپ کا اگر سب سے بڑا اور سب سے طاقتور نیتا کوئی ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی جورجیا میلونی ہوں گی اب آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن جورجیا میلونی کے اوپر جانے سے زیادہ طاقتور بننے سے یوروپ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے آخر میں نے ایسا کیوں کہا کہ ان کے اوپر جانے سے یوروپ میں ہی ڈر کا محول ہے اور آخر میڈیا ان کو یوروپ کے اندر سب سے بڑے مسلم ورودی نیتا کی طور پر کیوں دیکھتا ہے تو ان سارے ہی سوالوں کے جواب آپ کو آگے کی کہانی میں مل جائیں گے کہانی شروع ہوتی ہے سن انیس سو ستر سے کہ جب پندرہ جنوری کے دن ان کا جن اٹلی کے مشہور اور اتحاسک شہر روم کے اندر ہوا یہ صرف ایک سال ہی کی تھی کہ جب ان کے ماباپ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے بچپن سے ہی پولیٹکس میں کافی انٹرس تھا یہی وجہ ہے کہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے الگ الگ طریقے سے پولیٹکس میں انوالو ہونا شروع کر دیا تھا اسٹوینٹ لائف میں بھی انہوں نے پولیٹکس یا باقی سوشل ایکٹیوٹیز میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دھیرے دھیرے پولیٹکس میں اوپر بڑھنا شروع کر دیا دوہزار آٹھ آتے آتے یہ آلریڈی اتنا سب کچھ اچیو کر چکی تھی کہ ان کو اٹلی کے اندر ایک منسٹر یعنی کے منطری کی پوسٹ دی گئی تھی اور اس طرح سے انہوں نے اٹلی کے اتحاس میں سب سے کم عمر میں منسٹر بننے کا بھی ریکارڈ بنایا تھا دوہزار بارہ میں جورجیا میلونی نے اپنے خود کی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا اور جس کو نام دیا برادر آف اٹلی کا پارٹی پر کافی زیادہ محنت کی گئی مگر پھر بھی شروعاتی دنوں میں کچھ خاص کامیابی ہاتھ نہیں لگی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں بھی اس پارٹی کو صرف صرف چار پرسنٹ کے قریب ہی ووٹس ملے تھے مگر جب اگلا الیکشن آیا یعنی دوہزار بائس کا تب تک مانو سب کچھ بدل چکا تھا وہ جورجیا میلونی یا فرم کی پارٹی جس کو اس سے پہلے تک نہ صرف اٹلی بلکہ پورے یوروپ کے لیے ہی خطرے کے طور پر دیکھا جاتا تھا اب اس کو اٹلی کے لیے ایک سولوشن یعنی کہ حل کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ اسی بیچ میں ہی کوویڈ آیا تھا جس میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اٹلی ان دیشوں میں شامل تھا کہ جہاں پر حالات سب سے بری کنڈیشن میں پہنچ گئے تھے ایکونومی بھی پوری طریقے سے کولیپس کر گئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اٹلی کی پرانی حکومت کو اکھاڑ پھیکا جبکہ بھاری متوں سے جورجیا میلونی کو جیت ملی اور انہوں نے اٹلی کے اتھیاس کی پہلی محلہ پردان منتری کے طور پر شپت لی جورجیا میلونی نے جب دو ہزار بائیس میں جیت حاصل کی تھی تو پورے دنیا کے میڈیا نے اور اسپیچ لی جو ویسٹن میڈیا تھا جو امریکن میڈیا تھا اس نے اس جیت کو یوروپ کے اندر ایک اردھ کو ایک مطلب کے ایک بھوکم کے طور پر دکھایا تھا اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یوروپ کے اندر ایک راجنیتک بھوکم آ چکا ہے جو آنے والے دنوں میں پورے یوروپ کو بدل کر رکھ دے گا اور ایسا اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ جورجیا میلونی آڈیولوجی مطلب وچاردھارہ کے حساب سے یوروپ کے دوسرے باقی زیادہ تر نیتاؤں یا پھر باقی زیادہ تر پارٹیز سے اُلٹ ایک رائیڈ ونگ کی نیتا مانی جاتی ہیں ان کی جیت کو یوروپ کے اندر دچھڑ پنتی وچاردھارہ کے اُدھے کی طور پر دیکھا گیا اب آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس چیز کو لے کر کنفیوز ہیں کہ آخر یہ رائیڈ ونگ کیا ہوتا ہے تو ویسے تو اور پر اپنے ریلیجن اپنے ٹریڈیشن یعنی کہ وہ قانون وہ طور طریقے جو سیکڑوں سالوں سے ان کے کلچر میں چلے آ رہے ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں مثال کے طور پر انڈیا میں جو بی جے پی ہے شف سینہ ہے یا پھر اصد الدین ویسی کی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی ہے اس طرح کی جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ ساری ہی رائیڈ ونگ یا پھر فار رائیڈ پارٹیز مانی جاتی ہیں جبکہ جو الگ الگ علاقوں میں کمیونسٹ پارٹیز ہیں ان کو لیفٹ ونگ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ کانگریس یا اس طرح کی جو سماجوادی پارٹی ہے یا اور اس طرح کی جتنی بھی سیکلر پارٹیز ہیں ان کو سینٹر میں مانا جاتا ہے مطلب نہ تو رائیڈ ونگ اور نہ ہی لیفٹ ونگ اب کیونکہ یوروپ تو پچھلے کئی دشکوں سے ہی بہت زیادہ لبرل اور سیکلر علاقہ نظر آتا ہے تو اسی لیے جورجیا میلونی جیسے ایک بڑے رائیڈ ونگ نیتا کا اُبھرنا صاف طور پر یہ اشارہ کرتا ہے کہ یوروپ بھی بدل رہا ہے آسان بھاشا میں فرق سمجھنا ہے تو ایسے سمجھئے کہ جہاں ایک طرف باقی یوروپ یا پھر امریکہ وغیرہ یہ الگی بی ٹی کیو کمیونٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے ان کے رائیڈز کی بات کرتا ہے تو وہیں جو رائیڈ ونگ پارٹیز ہوتی ہیں اور اسپیشلی یہ جو جورجیا میلونی ہیں انہوں نے اس کو لے کر کافی سخت قائدے قانون بنا رکھے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرا فرق آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جورجیا میلونی نے اپنے یہاں پر ابورشن پر پاوندی لگا رکھی ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کی یہ وچاردھارہ ہے کہ اٹلی ایک کرسچن دیش ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کے قائدے قانون کرسچنز کے حساب سے ہونے چاہیے مگر باقی ویسٹن علاقوں نے ابورشن کو لے کر کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اس کے علاوہ ایک تیسرا فرق آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یوروپ کے باقی علاقے مایگریشن کو لے کر کافی فرینڈلی رہتے ہیں مطلب الگ الگ علاقوں سے ان کے یہاں پر لوگ آنا چاہیے ان کو آ کر یہاں پر کام کرنا چاہیے ان کو یہاں پر سہولتیں ملنی چاہیے لیکن یہ جو رائیڈ ونگ کی وچاردھارا ہے یہ انٹی مایگریشن ہے مطلب جورجیا میلونی تو گدی پر بیٹھے ہی ان سارے وعدوں کے ساتھ تھیں کہ وہ مایگریشن کو کنٹرول کریں گی اور اٹلی اٹلی کے لوگوں کے لیے ہے دوسرے لوگوں کو یہاں آ کر نہیں بسنے دیا جائے گا اسپیشلی ان کے ٹارگیٹ پر ہمیشہ سے ہی وہ مسلم رہے ہیں کہ جو میڈلیسٹ یا فرنورت افریقہ وغیرہ کے علاقے سے یوروپ میں پہنچتے ہیں اگر آپ لوگ گوگل پر یا یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کریں گے تو آپ کو تو جورجیا میلونی کے ایسے بہت سارے بھاشر اسپیچس مل بھی جائیں گی کہ جس میں ڈریکلی وہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتی ہیں ان کا ایک بیان کافی وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یوروپ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں اور ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کے مطابق یوروپ کی ویلیوز یوروپ کا کلچر مسلمانوں سے بلکل الگ ہے ایون جیتنے کے بعد بھی اس وقت اچانک سے کافی گدر مچا تھا کہ جب وہ ایک ایسا ریزولیشن لے کر آ رہی تھیں کہ جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ اٹلی کے علاقے میں ہم اسلام کے بڑھتے ہوئے انفلوینس کو روکیں گے مطلب جو کنورشن ہو رہا ہے اس پر کنٹرول کریں گے اور یہ اس لیے تھا کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ اس وقت دنیا کے دوسرے علاقوں کی طرح یوروپ میں بھی اسلام سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے سب سے زیادہ کنورشن اسلام میں ہی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ ہر سال اپنا دوسرا ریلیجن بدل کر اسلام میں انٹر کر جاتے ہیں اور اس کا صاف اثر یوروپ کے باقی علاقوں کی طرح اٹلی میں بھی دیکھتا ہے گدر بھی مچا تھا ورت نوٹسنگ بات یہ ہے کہ جورجیا میلونی کی کامیابی کے بعد اب یہ رائیڈ ونگ کا اثر اٹلی کے علاوہ یوروپ کے باقی علاقوں میں بھی دیکھنے لگا ہے اسپیشلی نیدل لینڈ وغیرہ کے علاقے میں بھی اب کچھ رائیڈ ونگ نیتا بڑی تیزی کے ساتھ اُبھر کر اوپر آ رہے ہیں اور ساری بچی کچھ ہی کسر اس وقت پوری ہو گئی کہ جب ابھی کچھ دن پہلے ہی یوروپین یونین کے بھی الیکشن ہوئے اس میں جو نتیجے آئے انہوں نے یوروپ کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے بھی ہوش اڑا دیے کیونکہ ان نتیجوں میں فائر رائیڈ ونگ کی وچاردھارہ رکھنے والی جورجیا میلونی ہی ایک بڑی کنگ میکر بن کر اُبری ہیں جبکہ اس کے اولڈ جتنے بھی باقی لبرل لیڈر ہیں اور ان کی پارٹیز ہیں اب وہ چاہے فرانس کے میکرون کی پارٹی ہو یا پھر جرمنی والے لیڈر کی پارٹی ہو ان سب میں ہی بھاری گراورت دیکھی گئی ہے اٹلی کے ساتھ ساتھ اب باقی یوروپ کے علاقے میں بھی رائیڈ ونگ یا پھر فائر رائیڈ ونگ والی آیڈیلوجیز کا پاور میں آنا یقینی طور پر امریکہ یا پھر باقی سارے پرانے یوروپین لیڈرز کے لیے کسی ایک درابنے خواب سے کم نہیں ہے فیلحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر خط اور جب تک ہی دنیا لائیں گے تہیچ اگر رہے گا تو انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے گا اور ایک دن لوگی آئے گا کیونکہ علماء بتاتے ہیں کہ اسلام حکومت پوری دنیا میں ایک بار انشاءاللہ ضرور ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگا تو میرے یوروپ لوگا اچھی لگی ہوگی یورو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کرلئے گا پھر ملیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک ہی اسلام علیکم برخمت بلائیں گے وبرکاتہ